اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلابہ میں کاری سیڈ ٹیچر اسلامیات نائنٹ کلاس عزیز طلابہ کل ہم نے پڑھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان تین حسیتوں سے ضروری ہے خدا کے سچے پہ ومبر ہیں آپ کی حدایت نہایت مکمل ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ ہی ایسا شخص آئے گا جس پر ایمان لانا ضروری ہو اب اس کی جوہنا عزیز طلابہ تشریح ہم نے آج پڑھنی ہے مزید آگے کیونکہ آپ خدا کے آخری پیغمبر ہیں اور صرف آپ کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے اس لیے آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کو پہچاننے اور اس کی مرضی معلوم کرنے کا آخری ذریعہ ہے آپ قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ کے وحد پیغمبر ہیں آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی کیونکہ آپ نے جو پیغام قرآن و سنت کی صورت میں چھوڑا ہے وہ ایک نہایت محفوظ ہے اور دوسرے وہ نہایت مکمل ہے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے لیے اس میں رہنمائی موجود نہ ہو تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت آنے والے انسانوں اور قوموں کے لیے ہے چوتھا آپ کے پیغام کو آپ کے بعد لوگوں تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ کے علماء کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تاکہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس حق پہنچانے والا کوئی نہیں آیا یوں آپ کے بعد نبوت کے جاری رکھنے کی کوئی صورت بقی نہ رہی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام کتاب اور سنت کی شکل میں عزیز طلبہ یہ 57 پیج کے بعد آپ آجیں 58 پیج کے شروع میں یہ دیکھیں ہاں جی ملا جو پیغام ملا نا وہ زندہ محفوظ مکمل دائمی عالمگیری اور نقابل تسخیر ہے یہ عزیز طلبہ یہاں تک جو ہے آپ نے یہ تشریح جو آخری ہاں جی حصیت تھی اس کی تشریح ہم نے پڑی ہے یہاں تک تو یہ آپ یاد بھی کریں گے لکھیں گے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ